پی ایم اید میں یا پولی میتھائیل میتھائی آئیکریلیٹ پولِمر यह ہم بنا سکتے ہیں میتھائیل میتھائی آئیکریلیٹا MMA इस مونومر کو پولی مریز کر کے यह جب پولی مریز ہوتا ہے تو یہ بناतا ہے پی ایم ایم اے اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں यहاں بھی جو ریجمبلنس ہے یا یاد رکھنے کا तریقہ ہو سکتا ہے те تو اگر Mine a مونومر یاد رکھنا ہے تو اس کے لئے اس کو اگر ہم تلنا کریں اس کی CS2 ڈابل واند CS2 سی ایتھلین سے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہائیڈوجن وہ CS3 سے ریپلیس کر دیا گیا اور دوسرا ہائیڈوجن COO CS3 سے ریپلیس کر دیا گیا تو اس سے جو مونمر بنا وہ ہے میتھائیل میتھا ایکریلیٹ یہ جو پولیمرائز کرتا ہے یہ بناتا ہے پولی میتھائیل میتھا ایکریلیٹ پولی میتھائیل میتھائیلیٹ کی جو سب سے اچھی کوالیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی اس کے ٹرانسپرینسی اسی ٹرانسپرینٹ نیچر کے کارڈ یہ لینسز بنانے میں یوز کیا آتا ہے اور جہاں کہیں بھی گلاس لائک یوزز ہیں پولیمرز کے وہ یہ پولیمر دیتا ہے اس کی مولڈی بیلٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس لئے یہ ڈیفرینٹ ڈیجائیڈ سیپس میں میں اسے ڈھالا آیا سکتا ہے پھر اس کے فائیبرز بنایا جاتے ہیں اور یہ جو فائیبرز ہیں یہ کارپیٹ انڈریسٹری میں یوز کیا آتے ہیں کارپیٹ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہوں گے مینک کے جو بلینکٹس آتے ہیں وہ بھی پی ایم ایم ای کے بنے ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایکریلک فائیبرز تو یہ سبھی یوزز ہیں اس کے جو اس کے ٹرانسپرینٹ اور اس کے جو گوڈ کوالیٹیز ہیں اس کے پیسز پر بنائے گئے ہیں اس کا ایک اور اچھا سا یوز ہے یہ سکرینز بنانے میں یوز کیا آتا ہے لیکن وہ ٹیلیویزنز جو کیتھوڈ ریٹیوب کا یوز کرتے ہیں ان ٹیلیویزنز کے سکرین اس سے بنایا جا سکتے ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹس بھی اس سے بنایا جا سکتے ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹس اور ایڈہیسیوز بنانے میں بھی اس کا یوز کیا آتا ہے انسٹرومنٹس trabalhar انسٹرومنٹس ہے موسیقی